موسیقی مسیح السو کے قادر بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں سی ارن ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رویا بابر آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے اور میں بدل گیا اس پروگرام میں آپ جانیں گے ان تمام لیڈرز کی زندگی کے بارے میں جو روحانی یا سماجی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں آج خداون کے فضل سے وجود ہے سر سہیل صادق صاحب کے آفس میں اہانہ بار اور آج ہم جانیں گے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی خدمت کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں جی سر بیٹا میں بہت شکوزار ہوں آپ کا اور خاص طرح سی آر این نیٹورک کا جو کہ مزیح قوم کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ سامنے نہیں آتے ان کو وہ سامنے لارہے ہیں تاکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں نوجوان نسل جو وہ انکرجمنٹ حاصل دے سکے بے شک تینکیو سامن سر فر اپریسیشن اور ہم آج آپ سے یہ پوچھنا چاہے گے کہ آپ جو اپنی اس خدمت سے پہلے آپ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے کس طرح سے آپ نے اپنی اس خدمت کا آواز کیا بطور از او سوشل ورکر مجھے خدا انت کا شکر ہے جی کہ میں خاندانی طور پر میرے جو سپیرچولی طور پر میرا خاندان جو ہے وہ بہت مضبوط ہے فیتفل پرسنز ہیں فیتفل فیملیز ہیں اور میری لائف تو بہت ہی جو ہے نا ویک ہے میں میٹرک میں ایف اے میں میری لائف میں بہت زیادہ کمیے ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ابھی بھی کمیے ہیں لیکن یہ خدا انت کا بڑا شکر ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور میں ایسے بلیور ہوتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میں یسنسی کا فالوور ہوں اور یسنسی کو مانتے ہوئے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں فیزیکلی طور پر یا سپیرچولی طور پر اپنی قوم کے لئے کچھ کر پاؤں ہم آپ سے یہ چاہتنا چاہیں گے کہ جب آپ نے اس خدمت کا آگاز کیا جب آپ نے اپنی نیشن کے لئے سپیرچولی اور فیزیکلی طور پر اپارمنٹ کے لئے کام شروع کیا تو کیا سوچ آپ نے کس طرح سے یہ خیال آپ کے دل میں آیا خدا نے مجھے اور میری ٹیم کو ایک بائبل میں سے ریفرنس ملا فرس ٹرنٹین چپٹر ٹویلو ورس ٹویٹی ایٹ جس میں پرافٹ بھی ہیں جس میں رسول بھی ہیں جس میں موجزات کرنے والے بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں اور وہاں پر بڑی ایک اہم سی چیز ہے کہ وہاں پر خدمت گزار ہیلپر اور ایڈمیسٹریشنز بھی ہیں تو ہمیں بلیور ہوتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ جب ہم خدا کے لئے کچھ کام کرتے ہیں تو خدا ضرور اپنے لوگوں کو چناؤں میں لیتا ہے ہم باڈی آف کرائز کا ایک حصہ ہیں سٹیکچر ہے ہمارے اندر جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا خود بخود ہمیں ہمارا چناؤں کرتا ہے اور وہ ہمیں اپنے لوگوں میں شامل کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ خدا ہم کا فضل ہے کہ آر و آئی ایف ٹیم جو ہے شوش ورکر بھی ہیں ہمارے ساتھ خدا کے خادمین بھی ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم ایک سٹیکچر کی صورت میں کام کر رہے ہیں جس کا جو کام ہے اس نے وہ کام کرنا ہے خدا کے خادمین کا کام ہے جس طرح کہ ہم سپرچولی ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ابھی خدا ہم نے ہمیں جو بوجھ دیا ہوا ہے ہم پری کلنڈر جو ہیں ڈیفرنس چرچیز میں دیتے ہیں اور ڈیفرنس چرچیز میں جب ہم پری کلنڈرز دیتے ہیں ایوری منت ہمیں بھی ملتا ہے اور ہم بھی فری آف کالس دیتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر لاہور میں ڈیوی ایس سی کے کو پارٹنر ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں میں سپرچولی گروت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ میں کوئی پاسٹر نہیں ہوں میں ایک شوشل ورکر ہوں لیکن اس کے باوجود خداوند میں رہتے ہوئے ایک مسیحی ہوتے ہوئے مجھے خداوند نے یہ بوجھ دیا ہے کہ میں خدا کے لئے کچھ کروں اور ہمیں ہر وقت تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لئے ہم کام کر سکیں ابھی ہم جو ہے نا ریوائیول فور یوت فیلوشپ کا آر وائی ایف ٹیپل سیون کے نام سے جو ہم نے چینل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو بچے ہیں سنڈر سکولز کے ڈیفرنس چرچیز میں سے ہم ان کو کال دیتے ہیں تاکہ وہ اس کلنڈر کے مطابق پریئر ریکارڈنگ کر سکیں جب وہ پریئر ریکارڈنگ کریں گے تو خود خدا جو ہے ان کے ساتھ ریلیشن بلڈ ہوگا خدا کا اور ان کا اور کلام میں لکھا ہے کہ کھودنا کسی کا کام ہے پانی دینا کسی کا کام ہے بڑھانا خدا کا کام ہے اور اس لئے سے ہم میں ایک شوشل ورکر ہوتے ہوئے ساتھ میں ہی میری جو میسیز ہیں نائلہ سوہیل وہ میرے ساتھ خدا ان کی رستہ میں خدمت کر رہی ہیں اور پاسٹر جویز صاحب ہیں بہت سے خدا کے خادمین ہمارے ساتھ سرف کر رہے ہیں سپیرچولی ڈویلیمنٹ کے حوالے سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہوئی وہ کیا گواہی ہے کہ آپ بدل گئے بہت اچھا اور بڑا اہم بیٹا اس سوال آپ نے کیا ہے لائف میں ایک مسیح ہوتے ہوئے ٹیسٹرمنی دیتے ہوئے ہمیں شرمانہ نہیں چاہیے میری زندگی بہت ہی آسان الفاظوں میں کمی ترین لیکن یہ خدا کا فضل ہوا ہے کہ اس نے مجھے ایسی فیلوشپ بکشی کہ میں خدا ان کے لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع ہوا دوزار تیرہ میں دوزار تیرہ میں کچھ کرایسس آئے تو میرے بھائی ہیں ڈاکٹر جمیل سیمی انہوں نے ایک بک تیار کی تھی انہوں نے ایک بک بنائی تھی جس کا نام ہے پری یعنی دعا اس میں انہوں نے بڑے بڑے ہی اچھے طریقے سے یہ بیان کیا کہ ہمیں خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہمیں ریلیشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ میں ایک بیٹے کی صورت میں خدا سے بات کروں ایک محبوبہ کی صورت میں بات کروں اور مجھے یہ چیز بہت پسند آئی کہ یاد میں بے شک میں جس طرح کبھی ہوں میں ایک بزنس مین ہوں میرا پراپٹی کا آفیز ہے اور میں ابھی تک بھی پراپٹی میں ہی سرف کر رہا ہوں اور بہت دور تھا میں خدا سے ایک مسیحی ہوتے ہوئے میں مسیحی خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے میں بلیور ضرور تھا لیکن مجھے اس بلیور کی اہمیت کا نہیں تھا پتا کہ یا میں اگر بلیور ہوں تو میں خدا کے لئے کیا کر سکتا ہوں کیونکہ خدا کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور میں جب وہ بک میں نے پڑھی اور مجھے دوائیاں بوجھ ملا کہ یا مجھے خدا کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا چاہیے تو پھر میں نے خدا کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش کی میں نے تو صرف الکی سی کوشش کی لیکن اس نے مجھے بازوں سے پگڑ لیا یہ اس کا کمال ہے کہ وہ کیچڑ میں سے بھی اٹھا لیتا ہے اور میں اپنی لائف میں یہ تیسٹیونی دیتے ہوئے میں شرم نہیں محسوس کر رہا اور میں یہی چاہوں گا کہ کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن آپ مسیحی ہیں آپ یہ سمسی پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے تو اس کے لیے سپیرچولی طور پہ یا فیزیکلی طور پہ کچھ نہ کچھ قدم آگے بڑھائیں خدا کے ساتھ اسے خود بخود جوانر لائف میں چینجنگ آتی ہیں اور میری لائف میں چینجنگ یہ ہے کہ میں پہلے کبھی میں پاسٹر سربان کو ٹائم نہیں تھا دیتا لائف جوانی کی لائف تھی غرور تھا انہ پرستی تھی وقت کے ساتھ خدا کے خادم کو ٹائم نہیں دینا اور اب اتنا ہی مجھے تڑپ ہوتی کہ میں خدا کے خادمین کے ساتھ بیٹھوں اور ان سے کوئی مشورہ لوں ان سے کوئی رہنمائی لوں اور اسی بہانے خدا مجھے اپنے حضور میں جھکا لیتا ہے بریز دلور سر ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے اپنی سابقہ زندگی کو ترک کیا اور خدا کی کول کو پہچا جا کہ آپ کو اتسانی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اور آپ نے چوز کیا کہہ سپیرچولی طور پر اور فیزیکلی طور پر لوگوں کی بدت کرے تو اب آپ اپنی زندگی میں کیا بہتری محسوس کرتے ہیں میں بہتری تسلیم محسوس کرتا ہوں میں اور میری ٹیم کے نوجوان جو لیڈرز میرے ساتھ ہیں دوزہ بیس میں ہم نے فیزیکلی طور پر ڈیو ٹو کرونا کرائسز ہم نے خداعود نے ہمیں یہ شف بکشا کہ ہم ڈیفرنز اورگنیزیشن کے ساتھ مل کر ان بیوہ بہنوں تک پہنچیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی بھی خداعود کنٹینیو ہمیں چھوٹے لیول پر استعمال کر رہے ہیں ہم ایوری منت جو ہے نا ان بہنوں تک پہنچتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس میں جب ہم تسلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ یار ایک مرد ہوتے ہوئے میں باپ ہوں میرے چار بچے ہیں میں کسی بھی ٹائم پریشانی میں آ سکتا ہوں بزنس مہنونہ کبھی آیا کبھی گیا رولنگ چلتی رہتی پیسے بھی تو ایک بیوہ جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کرتی ہوگی وہ کس طرح جب وہ ڈیوٹی پہ چلی جاتی ہے اس کے بچے کس طرح وہ اپنے آپ کی کیر کر سکتے ہیں نہ ان کو یہ پتا کہ پڑھنا کب ہے نہ ان کو یہ پتا کھیلنا کیا ہے نہ ان کو یہ پتا کہ کھانا کب ہے یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ بلیو کریں کہ جب ہم جیزس کے فالوور ہوتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھیں تو جیزس محبت کا پیغام ہے اور اس نے ہمیں ایسا یہ سبق دیا ہوا ہے کہ کلام مقدس میں بہت جگہ پہ سپیشل بیوہ کا ذکر کیا گیا یتیموں کا ذکر کیا گیا اور جب ہم یہ خدمت کرتے ہیں میرے ساتھ جو لیڈرز ہیں عشر بہین ہیں عشباز گل صاحب ہیں بہت زیادہ اور بھی دوست ہیں جو لیڈرز سہبان ہیں جنہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ قدم با قدم رکھا اور ریوائیول فور یوتھ کا ویژن جو ہے وہ اکسپٹ کیا اور جب وہ ہمیں ریٹرن ملتا ہے تو وہ بلیسنگ کی صورت میں ہمیں ملتا ہے جب دوزہ بیس ختم ہوا تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ یار سب اپنی اپنی نا بلیسنگ کو چیک کریں کہ آپ نے جو خدمت کی ہے اس کی بلیسنگ خداول نے کیا آپ کو دی اور جب ہماری ٹیم نے بیٹھے پندہ سے بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے ڈسکشنز کی ہیں تو ہر کسی نے خوشی کے ساتھ خدا کے نام کو پکارا کہ واقعہ ہی وہ زندہ خدا ہے وہ زندگیوں کو چینج کرتا ہے اور اس کے ساتھ تسلی بھی بخشتا ہے اور میں سمجھتا ہوں مجھے یہ تسلی بخش زندگی مل گئی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ خدا کے لئے کر رہا ہوں یہ جان کے کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ خدا کے لئے ہیں پریئیس دلور تھیکیو سو بس سر کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک مسیح ہوتے ہوئے کیونکہ مسیح کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہ آپ پر صرف پابتیہ آیت کرتا ہے بلکہ مسیح طرز زندگی ہے اور یہ محبت کا پیغام ہے جس طرح سے کہ آپ نے اس کی محبت کے پیغام کو سمجھا اپنی زندگی میں لائے عمل کیا اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اس خوبصورت گواہی کے ذریعے سے جب آپ خداوند کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں جب آپ اس کی خدمت کا ارادہ کرتے ہیں چاہے وہ سماجی ہو یا روحانی ہو تو آپ کی زندگی میں دن بہ دن بہتری آتی ہے آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہے گے کہ آپ ہماری یوت کو کیا پیغام دینا چاہے گے میں یوت کو سپیشل پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ضرور پہچانے کہ خدا آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے کچھ نوجانوں کی سوچ ہے کہ میں پاسٹر بنوں میں بھی خدا آپ کو پاسٹر نہیں بنانا چاہتا خدا ہر کسی کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کاہین کے ساتھ لاوی بھی دیئے گئے جو ہیکل کی خدمات کرتے ہیں اور ہمیں اپنا چناؤ خدا ہونس سے مانگنا چاہیے ہمیں اپنی قوم کے لیے آج جو ضرورت ہے سپیرچولی اور فیزیکلی ڈویلیمنٹ گولز جو ریوائیول فار یوت فیلوشپ نے لیئے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچاننے پہلے کہ ہمیں خدا کس کام کے لیے چن رہے ہیں اگر آپ سوفٹ ویر کا کام کرتے ہیں آپ بہت بہترین انجینئرز ہیں یا بہت بہترین آرکوک ہیں یا بہت بہترین کوئی بھی فن ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں اس میں بھی خدا کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کلام کے ذریعے روحوں کو بچا سکتے ہیں بے شک کلام جو وہ پھلدار ہے کلام کے بغیر کچھ نہیں ہیں اکلام ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا چناؤ مختلف مختلف قسم کا ہے خدبات ترہ 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 گئی ہے کسی کو اس نے جس طرح ریوائیول فور یوت فیلوشپ کو ایز ایک خدمت گزار چھونا ہم خدا کے خادمین کے لیے سٹیج تیار کرتے ہیں ابھی ہم ٹوئنٹی ون کو یونبا ٹو میں ایک پروگرم کر رہے ہیں جس میں شامس سلیب کے نام سے ہم نے انوز کی ہے وہاں کے جو لیڈر ہے ہمارے احسان وہ اس کو آنڈل کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا صرف ریوائیول کا کیا کردار ہے جو سماجی طور پر کام کرتے ہیں اور ان کا کیا کردار ہے یعنی کہ میں پاسٹر نہیں ہوں میں کچھ انگر بھی نہیں ہوں کہ میں پروگرم کروا رہا ہوں ایک ہوتا ہے نا اندر ایک بات لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ خدا کے نام کو بکارا جا رہا ہے ہمارا وہاں پہ جوتیوں کو سیدھا کرنا بھی ہماری خدمت پاسٹر صاحب کے برابر ہے جب ہمارے اندر سے یہ کنشیون ختم ہو جائے گی نا کہ یار وہ خدا کا خادم ہے تو وہ تو بہت خدا کے قریب ہے یہ نہیں ہے خدا ہر کسی سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا پاسٹر سے کرتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کا چناؤ کرنا ہے ہمیں اپنا خدا سے پوچھنا کہ خدا ہمارے تو مجھے کس طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے میری آنکھوں کو کھول میرے ذہن کو کھول مجھے وہ رستہ بخش دے تاکہ میں تیرے لیے استعمال ہو سکوں اور جب ہم چناؤ کو دیکھ لیں گے تو خود با خود ہماری نسل وہ سپیچولی ہو یو فیزیکلی ہو وہ ڈویلمنٹ ہوتی جائے گا ہمیں اپنے ایم کا ہی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا اور ہمیں اپنے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے یہ سر اسی حوالے سے میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ لوگ اپنی کال کو نہیں پہچانتے جب آپ میں خود زبطی نہیں ہے جب آپ دوسروں کی ترقی سے جلل محسوس کرتے ہیں آپ اپنی کال کو نہیں جانتے آپ دیکھا دیکھی اس ایک کمپٹیشن میں آپ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس خادم کے پاس یا اس خدمت گزار کے پاس یہ سب کچھ ہے تو لازم سی بات ہے کہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے اور کسی کو سپورٹ کرنے کی بجائے آپ اپنے آپ میں ایک جلل کو محسوس کرتے ہیں خود زبطی نہیں دکھاتے اور بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کام اس طرح سے نہیں ہو پا رہے جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنی کال کو نہیں پہچان رہے اس خدمت کو نہیں پہچان رہے جس کے لئے خداون نے آپ کو چھونا ہے بلکہ آپ کوپی کر رہے ہیں دوسروں کو ایسا لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں صرف ایک میسیج ہی دے سکتا ہوں کہ ضرور ہے کہ ہمیں ایک مسیحی ہوتے ہوگے ہمیں خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ خداون نے کیا یا میں سماجی طور پہ تیرے لئے استعمال ہو رہا ہوں کروں اپنے آپ کو یا سپیرچولی طور پہ اصل میں ہمارے نوجوانوں میں کنفیوینسی ہے اور نہ ہی ہمارے لیڈر سے بان جو ہے وہ اگاہی بکشتے ہیں اگاہی نہیں دیتے کچھ ہیں ایسے لیڈرز جن کو میں جانتا ہوں جو اگاہی دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں لیکن جب تک آپ خود ٹرنر اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ کے اندر کا ہیرو بڑے وہ سپیرچولی ہے یا بڑے وہ فیزیکلی ہے تب تک وہ باہر نہیں آئے گا اور پھر آپ کو مایوسی نظر آتی جائے گی جب آپ کا چناؤں خود سے ہوگا تو مایوسی ہوگی جب خدا کی طرف سے ہوگا تو پھر سیٹسفیکشن ہوگی پھر تسلی ہوگی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور میرا پیغام یا میرا مشورہ کہہ سکتے ہیں یوت کے لیے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے آپ کو بہت سلوبی سے سر انجام دے سکیں بے شک جب ہم خدا سے پوچھ رہے ہیں تو وہ سورسز بھی پروائیڈ کرے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کرنا ہے کم ناکہ ہے تھیکیو سو مچ سر آپ کے اس خصوصی وقت کے لیے جو آپ نے ہماری ٹیم کو دیا سی آل ٹی وی کو دیا اور ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں اور یہ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس خوبصورت اور بابرکت گواہی کے ذریعے سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے پہلے تو اپنی خدمت کی پہچاند کرنی ہے کہ آپ کو کس خدمت کے لیے چوز کیا گیا پھر آپ کو اس گول پر کام کرنا ہے جو کہ خدا ان کی طرف سے آپ کو ملتا ہے تب ہی آپ ترقی حاصل کریں گے اور جس طرح سے سر نے بتایا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہتری اور شادمانی کو محسوس کریں گے کیونکہ جب آپ خدا کی برزی پر چلیں گے اسی صورت میں آپ اپنی زندگی میں ترقی کو بھی حاصل کرتے ہیں پریش دل اور تینک یو سو مچ سر آپ کے اس خصوصی وقت کے لیے اور ہم شکر گزار ہیں ایوینجلیسٹ پرویز آدم صاحب کے لیے جن کی خصوصی کاوش کی وجہ سے آپ تک ان خوبصورت اور بابرکت گواہیوں کا سلسلہ جاری ہو سکا ہے آپ سی آلین ٹی وی کو اور ان کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ اسی طرح سے اور مزید گواہی آپ تک پہنچائی جا سکے تاکہ آپ بھی جانے کہ کس طرح سے لوگ بدلتے ہیں کیونکہ بدلنے والا قادر مطلب ہے اور ضرور ہے کہ آپ بھی خدا ہوئے سکے گواہ ٹھہرے تھیکیو سو بچ اور گاڈ بلیس یو